بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی میڈلیز کے اندر سیاسی اور دفاعی حوالے سے کبھی بھی ڈیولپنٹس رکتی نہیں ہے اور لگتار یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ایک زشتہ چوبیس گھنٹو کی اگر بات کی جائے تو منگل اور بودھ کی دربیانی رات کو مکمل طور پر جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں سو کے لگ بگ راکٹس ہیں جو غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے اندر فائر کیے گئے ہیں لیکن اب کی بار مختلف یہ ہے کہ سودان انانمس نامی ایک ہیکر گروپ کا ایک بڑا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے زیادہ مضبوط اور ریلائیبل قابل بروسہ سمجھے جانے والے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے حوال سے جو اپ ڈیٹس آتی ہیں الٹ جو جاری ہوتا ہے اس سسٹم کو ہی ہیک کر لیا گیا یہ بڑی اگار معمولی قسم کی ڈیولپنٹ ہے اس حوال سے کیا اپ ڈیٹس ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس وقت میڈل ایس کے اندر بلخصوص اسرائیل اور فلسطین کے اندر پھر سیز فائر کی بات بھی ہو رہی ہے غزہ کی جانب سے اتماعی طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹس سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے جی کہ منگل کے روز سے لے کر اس وقت تک جو مکمل حملے ہوئے ہیں ان کی تعداد سو ہے یعنی سو راکٹ فائر کیے گئے غزہ کی پٹی سے اسرائیل کی جانب اور جواب میں اسرائیلی ڈیفنس پورسز نے ہمارے کے کم از کم سول اور ٹھکانے جو ہیں انہیں ہٹ کیا ہے اس سال سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں جی کہ ایک سو چار راکٹ جو ہیں جو کچھ تعداد اب زیادہ بھی ہو چکی ہے یہ فائر ہوئے ہیں منگل سے بدھ کے درمیان اور اس میں جو انوال ہے وہ فلسطینین اسلامی جہاد ہے اور اس کے ساتھ ہماس اور کچھ دیگر گروپ سے انوال ہیں اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے کچھ ویڈیوز جاری کی ہے کہ ہم نے سولہ فضائی حملے کی ہے ہماس کی پوزیشنز پر اور جو سپوکس پرسن نے اسرائیلی فورسز کے ان کے یہ کرنا ہے کہ ایک سیس فائر جو ہے وہ بدھ کی صبح ساڑھے پانچ بجے اسٹیبلش ہو گیا تھا اور اس کے بابجود ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں کہ اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے زیادہ تر اسرائیلی جو حملے ہیں وہ غزہ کے اندر ہماس کی ان ٹھیکانوں پر ہو رہے ہیں جہاں پر فوجی سازو سامان ہے جہاں پر اسلحے کے ڈیپوز ہیں جہاں پر آپریشنل ہرڈ کوارٹرز ہیں یا جہاں سے خفیہ سرنگیں جو کہ غزہ سے جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں اسرائیل سے نکلتی ہیں ان کی لوکیشنز موجود ہیں تو کچھ بڑے پیمانے پر ابھی تک امبات کا ذکر تو نہیں ہے لیکن کچھ راکٹس جو کہ آئرن ڈون سے انٹرسپٹ نہیں ہو پائے وہ اسرائیلی ٹاؤن سیڈٹ میں گر رہے ہیں جس کے انتیجے میں بارہ لوگ کے یعنی بارہ اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اب اس وقت جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو راکٹس جو حملے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کیا واقعی میں آئرن ڈون کو ہیک کیا گیا یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس کے حوالے سے آپ سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں جو کہ زشتہ روزی ڈیٹیلز یعنی منگل کے روز سامنے آئی تھی اس نے اس چیز کا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم سمیت دیگر جو ائر ڈیفنس سے ریلیٹڈ سسٹمز ہیں ان کی الارٹس دینے والے سسٹمز کو ہیک کر دیا تھا جس کے نتیجے میں یہ تاریخ میں پہلی مرضوہ ہوا ہے کہ ایک ساتھ اتنے راکٹ اسرائیل کے اندر آگ سا اور انہیں آئرن ڈوم انٹرسپٹ نہیں کر پایا اس حوال سے جو ہیکر گروپ ہے اس کی جانب سے جو ٹیلی گرام چینل ہے اس کے اوپر یہ بتایا گیا ہے اسرائیل کی مختلف جو ویب سائٹس ہیں جو کہ وارننگ جاری کرتی ہیں شہریوں کو جس میں کیومٹا ہے رنڈ الارٹ ہے حالمائش ہے اور اویگلو ہے ان تمام تر اپلیکیشنز کو جو کہ آن لائن سٹیزنز کو وارننگ دیتی ہیں جو کہ کوئی کاروائی ہونے والی ہے یا آئرن ڈوم کے سائرنس بجنے والے ہیں یعنی آئرن ڈوم کے سائرنس جیسے ہی سنس کرتے ہیں کہ کوئی محالف سمت سے راکٹ آ رہے ہیں انہیں انٹرسپٹ کرنا پڑے گا تو وہ ہوترز بجاتے سائرنز بجاتے ہیں اور ساتھ ہی موبائل فونز پر الٹ شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان الٹس کو ہی بند کیا گیا اس ایکر گروپ کا یہ دعویٰ ہے اس ایکر گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سمارٹ فونز کو ایکسس کرنے والی اپلیکیشنز اس کو پوری طرح سے ڈاؤن کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں آئرن ڈوم کی جو سائرنس ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا جن لوگوں کو سمارٹ فون کے ذریعے سے پتا چلتا ہے اور اس حوالے سے اسرائیل کا جو سب سے ریلائیبل ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم اس کی جو انٹرسپشن کی ایک کپیسٹی ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے پر معلوم پر فرق آیا یعنی خود آئرن ڈوم سسٹم کو بھی اس گروپ کی جانب سے یہ دعویٰ جی کہ ہم نے متاثر کیا جو کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کم از کم بدھ کے روز سے پہلے اگر صرف منگل کی بات کرنا تو 22 راکٹ جو ہے وہ غزہ کی جانب سے اسرائیل کے اندر فائر کیے گئے تھے اور چار ان میں سے صرف چار انٹرسپٹ ہوئے تھے یہ بڑی حرام کن بات ہے اور سولہ جو ہیں وہ کچھ کھلی جگہوں پر گرے تھے کچھ جگہوں پر لوگ زخمی بھی ہوئے تھے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے اس کی جو سکسف سٹ ہے یعنی اس کا انٹرسپٹ کرنے کا جو ریٹ ہے وہ 71% ہے یعنی کہ آئرن ڈوم کا جو اس وقت ایک ایوریج ریٹ ہے اس کے بارے امتعا جاتا ہے کہ وہ 71% سے لے کر 95% تک ہے لیکن اس وقت یہ ریشو جو وہ کافی ڈراب ہوئی کیونکہ سسٹم میں کوئی ایشو ہوا بہران کن بات ہے اب اس وقت جو ڈیٹیلز مزید سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اسری میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے بیمانے پر اسرائیل کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم راکٹس کو انٹرسپٹ نہ کر پایا ہو 2021 میں جب اسرائیل اور حماس کے درمیان کلیشز شروع ہی تھی آپریشن گارڈین آف دا وال شروع کیا تھا اسرائیل نے اس وقت بھی بڑی تعداد میں راکٹس جو ہیں وہ آئرن ڈوم سے انٹرسپٹ نہیں ہو پائے تھے لیکن اس وقت جو فائر کرنے کی صلاحیت تھی ہماس کی وہ بڑی زیادہ تھی یعنی اس وقت تو چار چار سو میزائل راکٹس ہو رہی ہے سب کچھ ساتھ اسرائیل کی جانے فائر ہو رہا تھا تو اس میں تو اتنا پاسیبل ہے لیکن اس وقت جو اگزیکٹ سکسس ریٹ ہے آئرن ڈوم کا اس میں ایک خاطرخواہ کمی بتائی جا رہی ہے جی کہ آخر ایسا کیوں ہے اور یہ جرشلم پوست اسرائیل اخبار نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے اب یہ جو انانیمس سوڈان نامی ایک ہیکر گروپ ہے اس کی جانب سے جو مزید کہا گیا ہے وہ کیا ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وارننگ سسٹمز جو ہیں وہ ہم نے پوری طرح سے انہیں متاثر کیے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو اب اس ہیکر گروپ کی جانب سے ایک اپولوجی بھی سامنے آئی کچھ سائبر حملوں کی جانب سے اب یہ جو ہیکر گروپ ہے اس نے حال ہی میں کچھ اسرائیل کے اندر جو نیشن وارڈز بلیک آؤٹ ہوئے تھے الیکٹریسٹی کے کچھ اور سائبر اٹیکس ہوئے تھے اس کے وارے میں بھی چیزیں سامنے لائے تھے لیکن موجودہ اس معامل پر ایک اپولوجی ہے نہیں ایک معذرت نامہ سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ ہم بڑی سنجیرگی سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے الام سسٹم کو ڈاؤن کیا موجودہ انٹرنیٹ کی سیچویشن سودان کے اندر بڑی کمزور ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو بھی ہوا یعنی اسرائیل کے اندر ہیکنگ کا معاملہ ہو گیا اس کے دیفنس سسٹم کو لے کر اس کے الیٹ سسٹم کو لے کر تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بظائر یا سودان سے چلنے والا ہیکر گروپ یہ کر رہا لیکن یہ بڑی انونی سی بات ہے یہ بات ماننے کی قابل نہیں ہے یہ بھی بتایا جا رہا جی کہ جو اسرائیل کے اندر کی اس وقت سیچویشن ہے جب تک انٹرنیٹ آؤٹیج ہے یہ مسئلے ہو سکتے ہیں تو میرا حال ہے کہ یہ افیشن ورژن ہے سودان کی جانب سے لیکن اس گروپ کی جانب سے بھی یہ کہا جانا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس پر وہ اپولوجی کرتے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہے اب انانویس سودان جو ہے یہ ایک ہکر گروپ ہے جس نے اس سے پہلے بھی بہت سے سائبر حملو کا کریڈٹ لیا ہے 27 اپریل کو اسی گروپ نے یہ دعویٰ کیا تھا اسرائیل کے اندر جو بڑے بیمانے پر بلاک آؤٹ ہوئے تھے اس کے ذمہ دار یہی گروپ تھے 14 اپریل کو ان کی جانب سے ایک اور سائبر حملے کی تصدیق کی گئی تھی جس میں اسرائیل کے مختلف بینکس جو ہیں جو نشانہ بنانے کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی اس گروپ کی جانب سے جو مزید دعویٰ سامنے آئے ہیں اس میں اسرائیلی اخبار جرشل پوشٹ کان نیوز ایجنسی اور آئی ٹونٹی فور ٹیلیوینز چینل جو ہے ان کی ویب سائٹس کو نشانہ بنائے گیا تھا اپریل کے سٹارٹ میں اس گروپ کی جانب سے کچھ دیگر ویب سائٹس بھی نشانہ بنائے گئی تھی یہ بڑی عجیب و غریف سی سیچویشن ہے برحال اگر واقعی میں اس گروپ کی جانب سے یہ شرارت کی جاتی ہے اور پھر مازلت بھی کی جاتی ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے لیکن ماضی میں ان کرکارڈ یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے ہیکنگ میں انوال رہے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوگی ملکہ جانب کو ضرور سبسٹرائب کیجئے اللہ حافظ